آواز سنتا ہر کسی کی نہ ہی بھولا کوئی ہو سب سے پہلے یاد اس کی پھر سب ہی دنیا کی ہو آپ سب ہی پریمیوں کے اندر براجمان اس پرماتمہ کی جوت کو میرا بار بار نمسکار پریمیوں آج دو ہزار اٹھارہ کی صبح سندھیہ ہے کل سے دو ہزار اٹھارہ کی سروات ہو جائے گی اور میری پرماتمہ سے یہی پراتھنا ہے کہ یہ دو ہزار اٹھارہ آپ سبی کے لئے خوشیوں کا بھرائے آپ کے جندگی میں جو جو اچھایں آپ کی دو ہزار ستارہ میں پوری نہیں ہو سکیں یا جو کام آپ کے ادھورے رہ گئے ہیں وہ سبی کے سبی کار آپ کے دو ہزار اٹھارہ میں یہی میری پرماتمہ سے پراتھنا ہے اگر نمرالوجی کے انگ سے دیکھا جائے تو دو ہزار اٹھارہ میں تین نمبر آتے ہیں دو آٹھ اور ایک تو اگر ان تینوں کا جو جوڑ بنتا ہے وہ دو آٹھ دو دس ایک گیارہ اور گیارہ کو اگر ہم ایک اور ایک کا جو جوڑ بن کر بنتا ہے وہ دو نمبر آتا ہے جو دو انکہ ہے یہ مون کو ریپریجنٹ کرتا ہے اور چندرمہ ہماری ماتا بھی ہے چندرمہ پانی بھی ہے چندرمہ ہمارے گھر کی رہنے کے جمین بھی ہے تمام سکھ سبدائیں جندگی میں جو ہیں وہ چندر سے ہی ملتی ہیں تو یہ جو ورس ہے یہ چندر پردھان ورس ہے اسی لئے آپ اگر اپنے جندگی میں نو ورس کی شروعات کچھ اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو چندر کی بنی ہوئی چیزیں جیسے کی چاول ہو گیا یا دودھ کی بنی ہوئی مٹھائیاں ہو گئی اسے گریب بچوں میں تقسیم کر کے بانٹ کر کے آپ نو ورس کا آگاز کر سکتے ہیں نو ورس جو ہے ہر ورس کس نے کسی درہ کو ریپریجنٹ کرتا ہے تو جو دو ہزار اٹھار آنے والا سال ہے ویسے آپ کئی لوگ یہ بھی وہی جیسے کی میرا چندرمہ جو ہے وہ دوسرے گھر میں بیٹھا ہے یا آپ کہیں گے کی میرا چندرمہ جو ہے وہ لگن میں بیٹھا ہے یا ساتھ میں گھر میں بیٹھا ہے تو کیا میں چندر کی چیزوں کا دان کر سکتا ہوں تو میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کی دان کیے ذن نا گھٹے کہگئے داس قبیر سنط کبیر جی نے بھی کہا ہے کہ دان کرنے سے کبھی دھن کم نہیں ہوتا اگر ہم کسی سے اس کا دان کرتے ہیں تو یہ جروری نہیں کہ ہم اس گرہ کو اپنے سے دور کر رہے ہیں دینے سے اور چیزیں بڑھتی ہیں دینے سے کبھی چیزیں گھڑتی نہیں ہیں اور جو خاص کر کے یہ چینل بھی لال کتاب کے لیے بنایا گیا ہے لال کتاب میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ آپ کسی جیس کا دان کریں گے تو وہ چیزیں کم ہو جائیں گی ویسے اندان کی پرمپرہ جو ہماری سناتن پرمپرہ ہے سرور سے آتی رہی ہے اسی سناتن پرمپرہ کے انڈروپ ہی جو گرنانک ساہ بابا فکیر نے بھی جو لنگر کی پرمپرہ چلائی ہے آج آپ دیکھیں گے ہجاروں گردوروں میں لنگر چلتا ہے تو کیا لنگر چلانے والے جو ہیں جو وہاں پر لنگر دیتے ہیں کیا وہ لوگ ان کے پاس دھن کی کمی ہو گئی یا وہ بھوکے ننگے ہو گئے ایسا بلکل نہیں ہے حالانکہ یہ ہمارے بھارت کے لیے بہت ہی بہت ہی سنمان کی بات ہے کہ کوئی بھی سکھ جو ہے وہ کہیں بھی مانگتا ہوا نظر نہیں آتا سکھ کمیونٹی اتنا لنگر کے لیے کرتی ہے لیکن کیا سکھ کمیونٹی کے پاس آنیا دھن کی کمی ہو گئی بلکل نہیں ہے اس سے اور اجاپہ ہوا ہے تو اسی لیے جو اندان جو ہے کہتے ہیں اندان مہادان ہمارے سناتن پرمپرہ میں شروع سے ہی اندان کی پرمپرہ رہی ہے اسی لیے اگر آپ کل کا جو دوہزار اٹھارہ ہے اس کا جو مین جو کی پلینٹ ہے وہ مون ہے تو مون سے سمجھد چیزوں کو آپ گریبوں میں بانٹ کر اپنے گھر میں بانٹ کر ان چیزوں کو آپ اور بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کہیں نہیں جا سکتے تو کم سے کم اپنے گھر میں ہی جو اس ورس کی شروعات ہے اپنے ماں کی آسیرواد لے کر اگر ماتا نہیں ہے تو کسی بڑے بجرگ کسی آورت کی جو ہے اس کی آپ آسیرواد لے کر اور گھر میں دودھ سے بنی ہوئے مٹھائیاں اگر دودھ سے بنی ہوئے مٹھائیاں اپلا بنا ہو تو آپ مئٹھے چاول بنا کر آپ خود بھی کھائیں اور جو گری بچے ہیں جو فقیر ہیں جو سادو ہیں جو جرورت مند ہیں ان کو بھی چاول کی بنی ہوئی جو مٹھائی ہوتی اسے مٹھے پلاو کہتے ہیں مٹھے پلاو بنا کر یا دودھ سے بنیوے مٹھائیاں جو ہیں وہ آپ کسی بھی دھرمستان میں مندر میں گردوارے میں چرچ میں یا کہیں بھی آپ اسے جو ہے مٹھائیوں کو بانٹ کر اپنے نوورس کی شروعات کریں تو اس پرکار سے یہ جو کیو پلینٹ ہے مون ہے اس کی کرپہ آپ پر پورے ورس بنی رہے گی تو اس پرکار سے جو دان کو رہائی مانا گیا ہے دان کرنے سے دھن کی کمی نہیں ہوتی دھن بڑھتا ہے جیسے ہم کسی کو بلٹ ڈونیٹ کرتے ہیں تو بلٹ دینے سے سریر میں کھون کی کمی نہیں ہوتی ایک نیا کھون بنتا ہے نئے کھون کا سنچار ہوتا ہے تو آپ اس وہم میں کبھی مت پڑنا کہ میرا چندرما لگن کا ہے یا میرا دوسرے گھر کا یا ساتھویں گھر کا یا پانچویں گھر کا اگر میں نے چندر کی چیزیں میں نے دان کر دی تو سہت مجھے کسی پرکار کی پرسانی آئے گی ایسی بالکل نہیں ہے اور کل جگ میں جو ہے وہ دو ہی چیزیں ہیں ایک تو بھگوان کا نام ہے پرماتما کا نام ہے اور دوسری چیز ہے دان یعنی کی مدد کرنا تو اسی چیز کو اگر آپ ایک تو پرماتما کا نام لیں اور دوسرا جو ہے جرورت مند جو گریب لوگ ہیں یا جنہیں بھی جرورت ہے انہیں آپ جرورت کی انصار جو ہے چندر کی چیزوں اگر آپ کل دان کرتے ہیں تو یہ نو عرص کی جو سروعات ہے آپ کی بہت اچھی ہوگی یہ میری پوری گارنٹی ہے اور میری سب کامنائے جو ہیں آپ کے ساتھ ہیں میں پھر سے اس پرماتما سے یہی گزارس کرتا ہوں یہ جو نو عرص ہے یہ آپ کے لئے خوشیوں کا بھرال آئے اور آپ کے جندگی میں جو جو اچھائیں آپ کی دو ہزار ستارہ میں پوری نہیں ہو سکی ہیں وہ سبی کی سبی اچھائیں آپ کی دو ہزار اٹھارہ میں پوری ہو آپ کے گھروں میں خوشی آئیں آپ کے بچے پردے لکھیں آپ کے گھر میں اگر کوئی منگلکار ہی نہیں ہو رہے ہیں تو وہ منگلکار بھی ہو ویسے دو ہزار اٹھارہ جو ہے ہر لحاج سے دیکھنے میں بہت اچھا ہے یا ورس جو ہے بچوں کے لئے بھی اور جو پڑھنے والے جو بچے ہیں یا جو جن کے گھروں میں منگلکار نہیں ہو رہے ہیں یہ سبی چیزوں کے لئے دو ہزار اٹھارہ آنے والا بہت اچھا ہے ویسے تو ہم جو بھی سوانس لے رہے ہیں پرماتما کا ہم بار بار دھنیواد کرتے ہیں کہ اس کی کرپا سے ہی ہمارا جو سوانس ہے چل رہا ہے اور جو سوانس اندر گیا جو ہر آنے والا نیا سوانس جو ہے ہمارے لئے آنے والا کل ہے نو ورس ہے ہر پل جو ہے وہ نیا ہے اگر آپ پرماتما کو یاد رکھتے ہیں اس کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں تو آپ کے لئے ہر سمیں ہر گھڑی ہر پل جو ہے وہ آپ کے لئے نیا ہے اور پھر سے میں آپ سبھی درسکوں کا دھنیواد کرتا ہوں اور میں آسا کرتا ہوں کہ جو دوہزار اٹھار آنے والا ہے یہ آپ سبھی سنسار کے لئے درسکوں کے لئے پریمیوں کے لئے سبھی سنسار کے لئے خوشیوں کا بھر آئے اتنے سبتوں کے ساتھ میں ورام لیتا ہوں خوش رہو آباد دنیا مالو جہاں بڑھتے رہو مدد مالک اپنی دے گا نیکی خود کرتے رہو نیکی خود کرتے رہو دھنیواد نمسکار جنجل پریمیوں کے میں فون اٹینڈ نہیں کر پایا میری پوری کوشش رہے گی کہ میں صرف آنے والے ایک ہفتے کے اندر اندر میں آپ سبھی کے فون میں آپ کو بیک کال کروں گا میری کچھ مجبوریاں تھی میں کہیں دور جانا پڑ گیا تھا مجھے اس کے قارن میں آپ سے آپ کے فون اٹینڈ بھی نہیں کر پایا اور میں چینل پر بھی نہیں آ پایا اس کے لئے میں پھر سے آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر چھما مانگتا ہوں اور پرماتما سے گجارس کرتا ہوں کہ آنے والا دوہجار اٹھارہ آپ سبھی کے لئے خوشیوں کا بھر آئے نمسکار دھنیواد